حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی زلت ہے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے تین چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں اور بلگم کو ختم کرتی ہیں نمبر ایک مسواق کرنا نمبر دو روزہ رکھنا نمبر تین قرآن پاکی تلاوت کرنا بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے جاہل کے سامنے اکل کی بات مت کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا